ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے سمات جاری تھی فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اب فیصلہ سنایا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس حوالے سے سمات جاری تھی فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور اب فیصلہ سنانے کا عمل شروع ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں سیول ٹرائل کیس پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا اس خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ آج اس کیس پر سمات ہوئی ہے اور اس سامات کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے کہ کیا سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ نے سیکشن اس حوالے سے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اس خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے سیکشن ٹو ڈی ون غیر آئینی قرار دے دیا ہے اس خبر سے متعلق بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑا فیصلہ سامنے آ رہا ہے ملٹری کورٹ میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف آج سامات ہوئی ہیں بڑی خبر ہے آج کے اس معاملے سے متعلق کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے ملٹری عدالتوں میں سویلین ٹرائل ججز کمرہ عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت انہوں نے فیصلہ بھی سنانا شروع کر دیا ہے سیکشن ٹو ڈی ون غیر آئینی قرار دے دی گئی ہے اس خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ پانچ رکنی بینچ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے آج اس معاملے پر ایک مرتبہ پھر سے ساماتے ہوئی ہیں اس سے پہلے والی ساماتوں سے متعلق آپ کو بتائیں کہ سابق چیف جیسس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں بننے والے بینچ نے اس حوالے سے کچھ ساماتے کی تھی تاہم اب فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے سوپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اہم خبر اہم فیصلہ بڑا فیصلہ آ گیا ہے یہ سوپریم کورٹ میں سویل ٹرائل کیس پانس شرکنی بینچ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا تھا اور اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور فیصلہ قلدم قرار دے دیا گیا ہے بڑی خبر ہے ٹرائل کورٹ کو جو ہے یہ فیصلہ قلدم قرار دے دیا گیا سوپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستے منظور کر لی گئی بڑا فیصلہ جس کا سب کو انتظار تھا سپریم کورٹ میں سیول ٹرائل کیس پانچ شکری بینچ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا تھا اور اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست سے منظور کر لی ہیں سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا یہ بھی کہا گیا ہے اس بڑی خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ بڑا فیصلہ بڑی سمات اور پھر فیصلہ محفوظ ہوا اب فیصلہ سنانے کا عمل جاری ہے جس میں کہا یہ گیا ہے کہ سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا بڑی خبر سے متعلق اپنے ناظرین کو اگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پاکستان نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا اس سارے معاملے پر سمات ہو رہی تھی اور آج یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور اب سپریم کورٹ پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے معزی ججز نے یہ کہا ہے کہ سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستے منظور کر لی ہیں بڑی خبر ہے اس حوالے سے ٹانی جلل نے اپنا موقف بیان کیا تھا دوسری جانب دیگر وکلا کی جانب سے اپنا موقف سامنے آیا تھا اور اس بینچ نے اس کیس پر سامات کی اور اس حوالے سے مختلف نویت کے دلائل بھی سامنے آئے اور اس سے پہلے بھی ساماتے ہوئی جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں بننے والے بینچ نے کی تھی تاہم آج جب ساماتے ہوئی تو فوری فیصلہ محفوظ ہوا فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے اور فیصلہ یہ سنایا گیا ہے کہ سیولینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا جی ہاں سپریم کوٹ نے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کا فیصلہ اب سنا دیا گیا ہے اگر سامات کے حوالے سے بات کریں تو فوجی عدالت کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سامات جسٹس اجازو لحسن کی سربراہی میں پانچ روپی لارجر منچ نے کی منچ میں جسٹس منی بختر جسٹس یاہی آفریدی جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس آئیشہ ملک شامل تھی سامات کا آغاز ہوا تو جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ آخری آرڈر کے مطابق اٹرانی جنرل کے دلائل چل رہے تھے اٹرانی جنرل کے دلائل مکمل ہو جائیں پھر کیس چلانے کا طریقہ کار دیکھیں گے درخواست گزار کے وکیل سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل اس کیس کے فیصلے سے پہلے ہی شروع کر دیا گیا جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ پہلے اٹرانی جنرل کو دلائل مکمل کرنے دے پھر سب کو سنیں گے اٹرانی جنرل منصور عثمان امان نے دلائل میں کہا کہ آگاہ کر دوں گا کہ دوہزار پندرہ میں آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتیں کیوں بنائی تھی عدالت کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس وقت فوجی عدالتوں کے لیے آئینی ترمیم کیوں ضروری نہیں ہے جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ ماضی کی فوجی عدالتوں میں جن کا ٹرائل ہوا وہ کون تھے کیا دوہزار پندرہ کے ملزمان عام شہری تھے غیر ملکی یا دہشتگرد تھے اٹرانی جنرل منصور عثمان امان نے بتایا کہ ملزمان میں ملکی اور غیر ملکی دونوں ہی شامل تھے سال دوہزار پندرہ میں جن کا ٹرائل ہوا ان میں دہشتگردوں کے سہولتکار بھی شامل تھے ملزمان کا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن ٹو ون ڈی کے تحت ٹرائل کیا جائے گا سوال پوچھا گیا تھا کہ ملزمان پر چارج کیسے فریم ہوگا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل میں فوجداری مقدمے کے تمام تقاضے پورے ہوں گے نومائی کے ملزمان کا ٹرائل فوجداری عدالت کی ترس پر ہوگا فیصلے میں وجہات دی جائیں گی اور شہادتیں بھی ریکارڈ ہوں گی آئین کے آرٹیکل ٹین اے کے تحت شفاف ٹرائل کے تمام تقاضے پورے ہوں گے ہائی کوٹ اور پھر سپریم کوٹ میں اپیلیں بھی کی جا سکیں گی ٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اکیسویں آئینی ترمیم اس لیے کی گئی تھی کہ دہشتگرد آرمی ایکٹ کے دائرے میں نہیں تھے دہشتگردوں کی فوجی ٹرائل کے لیے اکیسویں آئینی ترمیم کی گئی جسٹس اجازل احسن نے استفسار کیا کہ دہشتگردوں کے ٹرائل کے لیے ترمیم ضروری تھی تو سویلین کے کیوں نہیں کیا کیا اکیسویں آئینی ترمیم کے وقت بھی ملزمان نے فوج یا پھر تنصیبات پر حملہ کیا تھا آٹارنی جنرل نے کہا کہ اکیسویں ترمیم میں ممنوع علاقوں میں حملے والوں کی فوجی ٹرائل کی شک شامل کی گئی تھی جو ٹرائل فوجی افسران کو قبول نہیں وہ دوسروں کا کیسے کیا جائے جسٹس اجازل احسن کی جانب سے یہ کہا گیا تھا پھر اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور اب پانچ شکنی لارجر بینچ نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے بڑا فیصلہ ہے یہ اس خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے فوجی ادالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے جرم کی نویت کے اعتبار سے ملزمان کے مقدمات عام عدالتوں میں چلا جائیں گے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی سامنے آئے ہیں سپریم کورٹ نے فوجی ادالتوں کے خلاف درخواستیں منظور کر لی ہیں اسی بارے میں تفصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندہ بشارت راجہ سے بشارت کہے گا بڑی سماتے ہوئی فیصلہ محفوظ ہوا اور اب فیصلہ سنا دیا گیا ہے کیا کہا گیا ابتدائی طور پر اس فیصلے میں یہ سپریم کورٹ نے میلٹری کورٹ سے سیولینز کے ٹرائل کے حوالے سے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا انہوں نے مخصر فیصلہ سنایا جسے سے جانتے ہیں اس نے فیصلہ سنایا پڑھ کر سنایا وہ تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا سپریم کورٹ نے فوجی ادالتوں کے خلاف درخواستیں منظور کر لی ہے سیولینز کا فوجی ادالتوں میں ٹرائل نہیں ہوگا سکشن ٹو ڈی ون غیر آئینی کرا دیا گیا یہ فیصلہ چار ایک سے آیا ہے اس پینچ میں پانچ میں برانچ حامل تے ایک ممبر نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے لیکن چار ایک سے یہ فیصل رہا گیا ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کرا دیا ہے کہ سیولینز کا فوجی ادالتوں میں ٹرائل نہیں ہوتا